اگر کبھی کبھار کسی کی آنکھ نہیں کھولے تو اس کے لیے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ کی بھی آنکھ نہیں کھولی صحابہ کی آنکھیں نہیں کھولی سورج کی تپش ہوئی پھر سب اٹھے اور وضو کر کے پہلے سنت ادا کی پھر فرض ادا کیا تو آپ کی آنکھ جب بھی کھولے آپ کے اوپر سب سے پہلے نماز پڑھنا واجب ہے یہ نہیں کہ وقت نکل گیا تو آپ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائیں بھول جانے والا اور سو جانے والا اس پر لازم ہے جو ہی یاد آئے سب سے پہلے نماز پڑھیں جو ہی نین سے بیدار ہوں سب سے پہلے نماز پڑھیں لیکن یہاں وہ بھائی خیال کریں جنہوں نے روٹین بنا لی زندگی کی کہ رات کو دو وضعے سونا ہے صبح نو وضعے اٹھنا ہے اور پھر ڈیوٹی پہ جانا ہے اور جانے سے پہلے دو رکھتے پڑھ کے ٹھونگے مار کے اٹھ جانا ہے یہ طریقہ ہے ایمان کا نہیں کبھی کبار ایسا ہو تو ماجرہ الگ ہے لیکن مہینے کے پچیس دن آپ کی فجر فوت ہوتی ہو اور سورج کے نکلنے پہ آپ اٹھتے ہو تو پھر یاد کر لیجئے فجر کی نماز منافقوں پر بھاری ہے فجر کے لیے جو نکلتا ہے اندھیرے میں نکلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اندھیروں میں مسجدوں کو جانے والے خوش نصیبوں کو خوش خبری سنا دو قیامت کے دن کو اندھیرہ نہیں ہوگا ان کو اللہ مکمل نور عطا فرمائے گا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اختیار دے دیا کہ چاہے تم میرے عقد میں رہو چاہے میں تمہیں دنیا کا کچھ مال و مطاع دے کر احسن صورت میں رخصت کر دوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجھے بلایا اور فرمایا یا عائشہ انی اریدو ان اذکر لکی امرہ میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں جواب دینے میں جلدی نہ کرنا اپنے ماباب سے مشہورہ کر کے جواب دینا میری بات سن کر فورا فیصلہ نہ دے دینا اپنے ماباب کے بات دیانا ان سے مشہورہ کرنا اور پھر اس کے بعد مجھے جواب دینا تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہ کونسی بات ہے جو مجھے بتانے لگے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ آیت علامت فرمائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا کا مال و مطا چاہیے دنیا کی زینت چاہیے فَتْعَا عَلَيْنَا اُمَتْعْكُنَّا محبت ہے تمہیں جنر چاہیے تمہیں پیارے نبی کا ساتھ چاہیے تمہیں اللہ کی محبت چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّا عَجْرًا عَظِيمًا تو اللہ تعالی نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لئے بہت بڑا عجر تیار کیا ہوا ہے یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو سنائی اور کہا پہلے اپنے ماباب سے مشورہ کرنا لیکن وہ اہلِ ایمان کی ماں اہلِ ایمان کی ماں نے کسی سے مشورہ کیا بغیر یہ بات رسول اللہ سے سنی یہ آیت سنی اور فوراں ہی جواب میں فرمایا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا ہے مجھے اللہ کی محبت چاہیے اور اس کے رسول کا ساتھ چاہیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا مسئلہ نہیں جس پر میں جا کے ماباب سے مشورہ کروں میں دنیا کو قربان کرتی ہوں میں دنیا کو ٹھوکر مارتی ہوں اور اللہ سے محبت کرتی ہوں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتی ہوں یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اپنی زوجہ محترمہ کا یہ جواب سن کر اس حدیث سے ہمیں ایک اور اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ آپ کے سامنے آئے تو اس معاملے پر اہل علم سے مشورہ کیا جائے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا جائے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوگا دیکھی جائے گی نہیں عمل کرنے سے پہلے اس کو اختیار کرنے سے پہلے کام کرنے سے پہلے جو خبیر لوگ ہیں ان معاملے کے جو جاننے والے ہیں جو اہل علم ہیں جو آپ سے بہتر ہیں جو آپ کے بڑے ہیں جو آپ کے والدین ہیں ان سے مشورہ کریں اور پھر مشورہ کرنے کے بعد جو خیر والا معاملہ سامنے نظر آئے اس کو اختیار کرنا چاہئے سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت للمؤمن ان اللہ لا یقضی للمؤمن قوان الا کانا خیرا لہو مجھے مومن کے معاملے پر بڑا تحجب ہے مومن کے لئے اللہ مالک جو فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے لئے خیر اور بھلائی پر مبنی ہوتا ہے وہ خیر والا فیصلہ ہوتا ہے وہ بھلائی والا فیصلہ ہوتا ہے اللہ مالک جو فیصلہ فرماتا ہے مومن کے لئے وہ خیر اور بھلائی پر مبنی ہوتا ہے